جس طرح سے رضائی ماں کا رشتہ بچے سے ہوتا ہے اسی طرح سے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان کے ہسپنڈ کا سٹیٹس بھی فادر کا سٹیٹس ہوتا ہے اور وہ بچوں سے اسی طرح سے پیار کرتے ہیں جس طریقے سے وہ مائیں کرتی ہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ حارس ابن عبدالعزا تھے یہ حضرت حلیمہ سادیہ کے ہسپن تھے اور اس کا اس کا ملانہ وسلم نے اس کا ملانہ وسلم کی دولہ اس کا مُسلم ہے اور اس کا ملانہ وسلم کے بعد نہیں تھے اس کا ملانہ وسلم کی مجھے did whatever the others did in the village in Mecca or in the surrounding areas later on when Prophet peace be upon him ﷺ came back to Mecca his رضائی father came there ذات رسول ﷺ نے ان کو اللہ اور اللہ کے دین کے بارے میں بریفنگ دی تو وہ مسلمان ہو گئے لیکن کچھ تھوڑی سی حیرت کا اظہار بھی کیا تو ذات رسول ﷺ نے فرمایا کہ آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہی دین یہی اسلام اللہ کی ذات پوری کائنات میں اس طریقے سے متعارف ہوں گے کہ ہر شخص بہت اچھے طریقے سے یہ ساری باتیں سمجھ جائے گا آپ کو جائے گا آپ کو جائے گا آپ کو جائے گا مستقبل میں جائے گا ذات رسول ﷺ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائی بین بائی بھی تھے دیوہ فو بردرز اینڈ سسٹرز دیر نیمزوار عبداللہ انیسہ حزیفہ اور خزافہ جن کو شیما بھی کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں ان کا اکثر تذکرہ شیما ہی کے نام سے کیا جاتا ہے یہ وہ بچے تھے دودھ پینا تو ایک الگ بات تھی اس کے علاوہ بھی بچوں کے پاس وقت ہوتا ہے they have to go out they have to run around they have to play around and they have to do all those activities which children did لیکن یہ بچے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے ساتھ ہی جنگل میں جاتے تھے وہاں بکریاں چرانے کا رواج بھی تھا جس کو مایوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ یہ ایک رسم تھی جس کو قریش نباتے تھے اور اس میں فقر محسوس کرتے تھے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان بچوں کے ساتھ جاتے تھے تو وہ آکے جو باتیں کرتے تھے وہ یہی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بری بات نہیں کرتے کوئی بری حرکت نہیں کرتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرتے شیمہ کے ساتھ ان کی محبت خاص طور سے بہت زیادہ تھی اور شیمہ ان کے کھانے پینے کا بھی ہر لحاظ سے خیال کرتی تھی یہاں تک کہ جب وہ سہرہ میں ہوتے تھے تو شیمہ ان کے لیے وہاں بھی بات میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت خدیجہ کی طرح کھانا بھی لے کے جاتی تھی پانی بھی لے کے جاتی تھی اور ضرور یاد کی دوسری چیزیں بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو اپنے سگے بہن بائی سمجھتے تھے اور شیمہ سے ان کی محبت کا بھی یہی حال تھا جوابن